اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے یقین ہے کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزے کے ایسے کھانوں کی ریسپیز شیئر کرنے والی ہوں جن کے کھانے سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہونے لگے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو آپ سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو تینوں ریسپیز بنانے کے لیے جو جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی وہ یہ ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ سمودھی بنالیں گے اس کے لیے ہمیں تین ٹیبل سپون یوگرٹ چاہیے آٹھ ہم نے بادام لیا ہے آدھر گلس ہم نے جو ہے وہ پانی لیا ہے ایک ہم نے بنانا لیا ہے اور ہاف پول ہم نے بلو بیریز لیا ہے بہت سمپل ہے اور بہت ہی کوئید بن کے تیار ہو جاتی ہے اب ہم نے ایک جگ لینا ہے جس میں یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے ہم اور اسے بلینڈ کر لیں گے اور اچھی سی زبردستی ہماری سمودھی جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گی اگر آپ کے پاس بلو بیریز نہیں ہیں تو آپ اس میں سٹراؤبریز بھی شامل کر سکتے ہیں فروٹس آپ اپنی پسند کے جو بھی فروٹس آپ کو اویلیبل ہیں وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں یوگرٹ کا بھی آپ کو پتہ بہت فائدہ ہوتا ہے بلو بیریز میں فائبر بہت ہوتا ہے اس وجہ سے اسمودھی بہت زیادہ ویٹ لوس کرتی ہے اور بنانا بھی آپ کو پتہ ہے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے ہم نے اس میں بادام استعمال کیا ہے بادام کے بھی بہت فائدے ہیں تو اسی وجہ سے یہ ایک بہت ہی تیسٹی اور ہیلتھی سمودھی ہے تو فروٹس جو بھی آپ کو اویلیبل ہوں وہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں سمودھی ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہ دو لوگوں کے لیے بن کے تیار ہوئی ہے اور اوپر سے ہم اس میں بادام ڈال دیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزے کا ہو جائے گا فروٹس جو بھی آپ کو اویلیبل ہوں وہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اب دوسرے نمبر پہ جو ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کریں گے وہ ہم چکن تککہ بنائیں گے بہت ہی مزے کا دیکھا کتنے مزے مزے کے کھانے ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں ون ٹیبل سپن ہم نے اس میں لیمن جوز شامل کر دیا تھا اور ایک ایک چمچ ہم اس میں لسندر کا پیسٹ شامل کریں گے لیمن جوز جو ہے وہ بھی وزن کم کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے لسندر کا پیسٹ بہت ہیلپ کرتا ہے ہاف ٹیسپون ہم اس میں جو ہے نمک شامل کر دیں گے ہاف ٹیسپون ہم اس میں حلدی شامل کر دیں گے حلدی بھی ہمارا وزن کم کرنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ریڈ چیلی پاورڈر یعنی لال مچ کا پاورڈر شامل کر دیں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں تندوری مسالہ شامل کر دیں گے اور تھری ٹیبل سپون ہم اس میں یوگرٹ شامل کریں گے کیونکہ دہی بھی ہمارا جو ہے وزن کم کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو ہمارے کھانوں میں جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اگر انہیں ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو بہت تیزی سے ہمارا جو بیٹ ہے وہ لوز ہو سکتا ہے تو اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہے تو اگر چکن تکا بھی بنا کے کھا سکتے ہیں یا پھر آپ فش کو بھی گریل کر کے اس طرح سے کھا سکتے ہیں تو چکن ہم نے لیا ہے 180 گرام کا اب ہم اس کو جو ہے مسالے میں ایٹ کر دیں گے جو ہم نے بنایا ہوا تھا اور اس کو اچھے سے دونوں سائٹ اس کی جو ہے وہ ہم مسالہ لگا لیں گے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی جو ہے چکن تکا بن کے تیار ہوتا ہے اتنے مزے مزے کے کھانے یہ آپ کو لگیں گے کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ یہ ڈائیٹنگ کے کھانے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب ڈائیٹنگ کے بعد کی جائے تو انہیں لگتا ہے پھیکے کھانے کھانے پڑیں گے اور بھوکا رہنا پڑے گا لیکن ایسا نہیں ہے آپ اس طرح کی چیزیں بنا کے کھائیں تو آپ خود نوٹ کریں گے کہ یہ مزے کی بھی بہت ہے فرائی پین میں بنا لیں گے ون ٹیبل سپون ہم نے آئل لینا ہے اور اسے اچھے سے پورے فرائی پین میں ہم نے پھیلا لینا ہے اور فرائیم بھی ہم نے آن کر دیا ہے لیکن فرائیم کو ہم جو ہے وہ میڈیم رکھیں گے شروع میں اور بعد میں ہم اس کو لو کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے چکن کو اچھے سے جو ہے وہ مسالہ لگ چکا ہے اس کے اوپر ہم جتنا بھی مسالہ جو رہ گیا تھا اس کی کوٹنگ کر دیں گے تاکہ اس کے اندر یہ اچھے سے بن کے تیار ہو جائے کیونکہ اس میں دہی ہم نے استعمال کیا ہے تو اس وجہ سے ہم اس میں پانی ٹالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے دہی کے ہی پانی سے یہ اچھے سے پکے تیار ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کی ایک سائیڈ ہو گئی تھی نیچے سے ہلکی سی تو ہم نے اس کو کور اپ کر دیا ہے فائیف منٹس کے لیے لو فلیم کر دیا ہے ہم نے اس کا ساتھ میں اب ہم اس کا پانچ مند بعد کور ہٹائیں گے اور اس کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کریں گے تو کافی حد تک جو یہ ہے نیچے سے کک ہو چکا ہے آپ اسے ساتھ ساتھ چمچ کی مدد سے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ چکن کتنا جو ہے وہ پک چکا ہے یہ دیکھیں چکن کافی حد تک اندر سے جو ہے پک چکا ہے تو ایک سائیڈ اس کی پک چکی ہے اور دوسری سائیڈ اس کی پکانے کے لیے ہم اس کو پھر سے کور اپ کریں گے فائیف منٹس کے لیے تو اگر فائیف منٹس ہو چکے ہیں دونوں سائیڈ سے چکن تکا ہے وہ بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے ہم نے اسے چیک بھی کیا ہے یہ بلکل اندر تک کک ہو چکا ہے اگر آپ کا چکن تکا ریڈی نہیں ہوا تو آپ اسے تھوڑی دیر جو ہے وہ اور سلو فلیم پہ جو ہے وہ کور اپ کر کے پکا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی جو ہے چکن تکا بن کے ریڈی ہوا ہے سالٹ آپ کوشش کریں پنک سالٹ یوز کریں وہ بھی ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ وزن کو کم کرنے میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے تو اب ہم اس کو جو ہے ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو اس طرح سے ہمارا چکن تکا بھی ریڈی ہے ساتھ ہم نے اس کے بلکلی بوائل کی تھی اور گاجریں بوائل کر کے رکھی ہیں یہ دونر ہی جو ہیں وزن کو کم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں اور بہت ہی ہی ہیلتھی ویجیٹیبلز ہیں تو ہاف ٹی سپون ہم نے بلک پیپر لی ہے وہ ہم بروکلی کے اوپر اور گاجر کے اوپر اوپر سے سپرنکل کر دیں گے تاکہ ان کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بہت مزے کا ہو جائے ہم آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے چکن اندر سے فولی کوکٹ ہو چکی ہے اور بہت ہی زیادہ مزے کی اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوئی ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ چاہے تو اس کو ڈینر میں بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو اس کو لنچ میں بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی ریسپیز آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرو تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری اس طرح کی ریسپیز آپ کو کیسی لگی ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی تھرڈ ریسپی کی طرف اور وہ ہم بنا رہے ہیں چانہ جار تو ٹو ٹیبل سپون اس کے لیے ہم نے لیمن جوس لیا ہے ہاف ٹیسپون ہم نے سالٹ لیا ہے سالٹ آپ ہمیشہ پینک سالٹ use کریں وہ ویٹ ٹلوز کرنے میں بہت ہلپ کرتا ہے اور دو چھٹکیاں یعنی کہ ہم نے ریڈ چلی پاورڈ لیا ہے نمک میرے چپ اپنی پسند سے شامل کر سکتے ہیں آدھا ہم نے جو ہے وہ کھمبر لیا ہے کھیرا لیا ہے ایک ہم نے ٹیماتھو لیا ہے اسے بھی ہم نے چاپ کر کے رکھ لیا ہے اور ٹو ہنڈرڈ گرام ہم نے ابلے ہوئے وائٹ سفید چنے لیا ہے اور ایک ہم نے پیاز لیا ہے اسے بھی ہم نے پانی سے دھو کے چاپ کر کے رکھ لیا ہے تو اب ہم یہ کریں گے کہ ایک باؤل لے لیں گے اور اس میں ون بائی ون ہمارے پاس جتنے بھی انگریڈینٹس سے وہ ہم شامل کریں گے اور انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اتنے مزے کی چاٹ بن کے تیار ہوتی ہے کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ یہ آپ ڈائیٹنگ کے لئے کھا رہے ہیں بہت ہی زیادہ آپ کو یہ مزی کی چنہ چاٹ لگنے والی ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی چنہ چاٹ بن کے تیار ہوتی ہے آپ یہ والی چیزیں اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والی چیزیں خوش دن استعمال کر کے دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ کتنی تیزی سے آپ کا جو وزن ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے تو اگین میں یہ ہی کہوں گے کہ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آ رہی ہیں تو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس طرح کے اور ریسپیز چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے مجھے بتائیے گا تاکہ میں اس طرح کی ریسپیز آپ سے اور بھی شیئر کر سکوں تو مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور بہت ہی مزے مزے کے کھانوں کی ریسپی شیئر کروں گی اور ایسے کھانوں کی ریسپیز شیئر کروں گی جن کے کھانے سے آپ کو مزہ بھی بہت آئے گا اور آپ کا جو وزن ہے وہ بھی بہت تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا اسے آپ ڈینر میں بھی لے سکتے ہیں اور لنچ میں بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے اس کے علاوہ آپ اسے لوبے میں بھی بنا سکتے ہیں ریڈ لوبے میں بھی بنا کے کھا سکتے ہیں اور وائٹ لوبے میں بھی بنا کے کھا سکتے ہیں یہ ان کے اندر بھی بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے تو ہماری جو چنہ چارٹ ہے وہ بن کے بلکل تیار ہے اور دیکھا کتنی کوئک بن گئی کتنی جلدی بن گئی تو جب بھی آپ کا دل کرے کچھ اچھا سکھانے کو تو آپ اسے بنا کے کھائیں آپ کو بہت ہی مزکی لگے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتانا مت بھولیے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگیں پھر ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ